سمانجواتی بھی پریوار کے ساتھ نظر آئے ڈریم پروجیکٹ تھا اکلیش ادو کا اور یہ اور وہ چاہتے تھے کہ جب شلان نیاز کیا تھا اس کا تو ملائم صاحب نے یادوں نے نصیت بھی کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اکلیش اس کا ادھگھاتن بھی اپنی اسی سرکار میں کرے تو بلکل 23 مہینے کے اس میں ٹائم میں انہوں نے اس کو ریکارڈ ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کیا اور اس کا ادھگھاتن کہ آج جس پہ بھارتی بھائیو سے نا کہ آج پہلی بار تھی آج پہتا ہوا کہ بھارتی بھائیو سے نا کہ سات لڑاکو امانوں نے کسی ایکسپریس پر آج اتنے اور اڑان بھری ہے یہ ایکسپریس پر کی خاصیت تھی ساتھ میں یہ ایک گرین فیلڈ گرین فیلڈ ایکسپری ہے جس کے دونوں طرف تین لاکھ ہرے پودے لگائے جائیں گے اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ ایک گرین فیلڈ ایکسپریس پر ہو دوسری طرف مایواتی نے آج پی سی کر کے سوارو بھی لگایا کہ کہیں نہ کہیں چلزبازی میں نیرنے لیا اکریش آدھونے اور اس ایکسپریس پر کو کام ادھورا ہے ہم نے جو چیک کیا ایکسپریس پر ہم لوگ لکنو سے جہاں پر ایکسپریس پر قریب ساٹھ کلومیٹر کا راستہ تھا ایکسپریس پر چل کے جس جگہ پر ارغاٹن کیا گیا تھا اکریش نے قریب ساٹھ کلومیٹر کے راستے میں ابھی بھی کافی فینشنگ کا کام باقی تھا روڈ تو دونوں طرف پوری بن گئی تھی لیکن اگ کچھ آرو بھی اس کے کام چلا تھا سرویس لین پوری طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہوئی ایکسپریس کے دونوں طرف ان کے کام چلا ہے مٹی سے ڈالی جاری سرویس لین پر ان کو بنانے کا کام چلا ہے کہیں نہ کہیں ابھی جلدبازی میں ادھوراٹن ہوا یہ بالکل دکھائی دیا اور جلدبازی میں ادھوراٹن کے وجہ شاید یہ تھی کہ کہیں چناؤ آئیوگ عدیس اوچنا نہ جاری کر دے دوہزار سترہ کے بدان سباہ چناؤ کی تو شاید روشترے اکلے شادوں کو نہیں مل پاتا جتا جو کامنوں نے کیا ہے اور عبدالل آپ نے شروعات پر ذکر کیا کہ تمام سماجوادی کنبا جو ہے جو نیتہ آپ تک ایک منچ پر کافی لمبے سمیے سے نہیں دیکھے گئے تھے پاریوار کا ویواد بھی تھا عظم خان کی بھی آپ نے بات کی تو ایک منچ بھی ملا یہاں پر ہم اگر اس کو سیاسی درسٹرکون سے دیکھیں تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں سماجوادی پارٹی کے لیے ایک منچ بھی تھا اور اس کا چناؤے فائدہ لینے کی تو کوشش آنے والے دنوں میں بھی رہے گئے دیکھیں جو پچھلے گھٹنا کرم تھے ان کے پریوار میں جو جیسی طریقے سے ویواد چلنا تھا پہلے چائش ویپال اور اکلیشہ ویواد ہو تو کہیں نہ کہیں دوسرے پارٹی جو بڑے نیتاتے خاص طورت آدم یا دوسرے نیتاتے وہ سیاست سے تھوڑا دور اپنے آپ کو بھی بات دور رکھے ہوئے تھے اور کہیں منچ پہ یا سالجنی منچ میں بھی نیتے نظر آ رہے تھے جو پانچ اسی مہنے کی پانچ تاریخ جو رجل جید کی سماجوادی پارٹی میں اس میں بھی پورا پریوار نہیں تھا لیکن اس ادھ گھاٹن کے موقع پہ ایک رسوے کے موقع پہ سبھی پورا پورا خنواہ موجود تھا کیونکہ رام گوپال یادو کی بھی واپسی ہو گئی ہے اور شیوپال یادو بھی شاید اب اتنے ان کے تیور تیز پیکھے نہیں ہیں جتنے پہلے تھے تو کہیں نہ کہیں ایک سمجھ داری ہے سہمتی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سبھی نیتا موجود تھے ملائم تھی یادو بھی موجود تھی ڈیمپل یادو موجود تھی اکلیش کچھ ہٹن کر رہے تھے آدم خانتے ہیں تو سبھی ایک طریقے سے سماجواجی کا جو چہرہ سامنے نظر آتا ہے سماجواجی پارٹی کا وہ موجود تھا وہاں پہ اور سب نے مقمنتی اکلیش یادو کی تعریف کی چاہے وہ رام گوپال یادو ہوں چاہے شیوپال یادو ہوں سب نے اس تشریف مقمنتی کو دیا تو کہیں نہ کہیں سے ایک طریقے سے چناؤں میں جو جانے سے پہلے ایک ویوات تھا اب اندرولی اندرولی لیکن باہر سے یہ ویوات سامتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکل ابھی فیلال تو یہ دیکھا گیا آج بہت شکریہ عبدال ہمارے ساتھ بیجے پی نے تھا لکشمی کاند واجپائی جی اس وقت فون لائن پہ ہیں لکشمی کاند جی آج ایکسپریس وے کا ادھخاتن کیا گیا اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے بیجے پی کی طرف سے کیا کوئی پرچکری ہے چونکہ مائیواتی نے تو کہا کہ آدھا ادھورا کام جس کا ادھخاتن یہاں پر کیا گیا یہ کام پورا بھی نہیں ہوا تھا آپ کو کیا لگتا ہے آدھا ادھورا کام تو کرنے کا قارن یہ ہے جس چناؤ سامنے ہے اور آچار سنگیتہ کبھی بھی لگ سکتی ہے اس لیے اس سے بچنے کے لیے شروعات اس کا ادھخاتن ہو جانے کے کارن لوکاپا ہو جانے کے کام اس پریباشہ سے بچ جائیں گے چناؤیو کی اور پھر رہا سا کام بیچ میں پورا کرتے رہیں گے یہ ہے سٹھی تو آپ کو لگتا ہے جو مایواتی کہہ رہی ہیں وہ بلکل پریکٹیکل بات ہے کیا مایواتی کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی موقع ملا تھا اس کا ادھخاتن کرنے کا لیکن میں نے اپنے وقت میں اس کا ادھخاتن نہیں کیا چونکہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی تیاری پوری نہیں ہوئی ہے تو یہ کیا ایک پریکٹیکل بات ہے یا پھر ایزا وپکشی انہوں نے یہ بات کہی ہے میرا اتنے ہی کہنا ہے کہ اگر اس لائکر تیار ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے مانک کے لوب تو اس کا ادھخاتن کرنے پر کوئی اپتی نہیں ہونی چاہی ہے لیکن یہ بات میں تیہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ سب کچھ رانیتک کارنوں سے ہو رہا ہے جلدباجی مورا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن اگر وکاس ہو رہا ہے تو اس میں اپتی بھی ہم کو نہیں کرنی چاہی ہے تو آپ کو لگتا ہے جنوں میں کہنا چاہوں گا کہ سامانے پر جو این ایس کا مگرہ میں ریٹ ہوتا ہے اس کے مقابلے کئی گناہ آدھت پیسہ یعنی جو میری جانکاری ہے اٹھارہ کروڑ پرتی کلومیٹر این ایس کا ریٹ ہے این ایس کا اور یہاں چالیس کروڑ سے اوپر کا پیمنٹ ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جو لاغت لگی ہے اس پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں ہاں 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 لیکن لکشمی کا بات پر جی سرکار سپا سرکار ایک اور بات کہہ رہی ہے کہ اس ایکسپریس پیسے نہ صرف یا طیعت میں فرق پڑے گا بلکہ کسانوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسا ایک ایسا راستہ نکالا گیا ہے لیکن چناؤں میں سماجبادی پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہم یہ کسان میں رہی تھی سرکار ہے جس نے گہوں اور دھان کا خرید کیم کامچ پر بنایا اور کسانوں کو لٹھنے دیا تو ایک ایکسپریس ہائیوے پر کسان اسے بھوٹ دے دے گا اور ایکسپریس ہائیوے پر کسان کی کیا اوقات اسے چل دے گا تین سو روپے ایک ٹھول پر لگیں گے تو کہاں سے دے گا جی چلی بہت شکریہ لکشمی کا دوازپائی جی بی جی پی کے نیتا لکشمی کا دوازپائی یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ چناؤں فائدے کے لیے کیا گیا ہے تو لکشمی کا دوازپائی بی جی پی کے نیتا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چناؤں فائدے کے لیے کیا گیا ہے آدھا کچھا کام جس کو جلدبازی میں دکھایا گیا ساتھی ساتھ تھوڑا سا ڈبلومیٹک انداز بھی تھا ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وکاس کے لیے اگر کوئی چیز کی گئی ہے تو وہ اس کی علوچنہ نہیں کی جانی چاہیے لیکن وہ ساتھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس قدم کے بعد کوئی فائدہ اس کا چناؤں میں نہیں ملنے والا اور لاغت پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ کروڑ کی جگہ چالیس کروڑ کا جو ایک آخڑا ہے پرتکلومیٹر کا وہ جیادہ ہے جو تیہ لاغت ہے جو بازار لاغت ہے اس سے جیادہ جو سٹینڈرڈ جو کاؤسٹنگ آتی ہے اس سے جیادہ کی کاؤسٹنگ ہوئی ہے تو اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے کو لے کر کیا واقعی میں اس کو ایک چناؤی مدہ بنایا جاتا ہے یہ کچھ گرافک سب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آگرہ سے لکھناؤں کے بیچ دراصل تین سو دو کلومیٹر کی دوری ہے ایکسپریس میں آگرہ لکھناؤں ایکسپریس میں کی خاصیت ہم آپ کو بتا رہے ہیں دراصل کتنا وقت آپ کا بچے گا تین سے ساڑھے تین گھنٹے آگرہ سے لکھناؤں پہنچنے کے لیے آپ کو لگیں گے دلی سے لکھناؤں جانے کے لیے پانچ سے چھے گھنٹے کا سمیہ آپ کا اس ایکسپریس میں کے چالوں ہو جانے سے بچے گا یعنی کہ یہ سمیہ کی بربادی ہے اس کو ختم کرے گا آگرہ سے شروع ہو کر فیروز آباد، بینپوری، اٹاوا، انہا، کانپور، اردوئی یہ تمام جگہوں سے ہوتے ہوئے یہ ایکسپریس میں لکھناؤں پہنچے گا تین سو دو کلومیٹر لمبے ایکسپریس میں کا نیرمان بائیس مہینے میں پورا کیا گیا اور یہی تقریباً ایک جو دیوریشن ہے ایک جو میاں تیہ کی گئی تھی اس کے بیچ میں ہو گیا یہ کہا خود مکہ بندری نے آگرہ لکھناؤں ایکسپریس میں پہ آکھلیش سرکار کا ایک طرح سے یہ دریم پروڈیکٹ جو پورا ہوا ہے اس ایکسپریس میں کو آچ لین میں بھی تبدیل کیا جا سکے گا اس طرح کی بھی سمبابنہ ہے یا اس طرح کی بھی پلاننگز آگے کے لیے کی گئی ہے آگرہ لکھناؤں ایکسپریس میں کی خاصیت ہم آپ کو بتا رہے ہیں دراصل اس مارگ پر ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹا سے گاڑیا دوڑ سکیں گی لیکن سو کلومیٹر پرتی گھنٹا تیہ کیا گیا ہے ایکسپریس میں پر تیرہ بڑے اور پچپنچ چھوٹے پل ہیں ایک لمبا ایکسپریس میں ہے لہذا پلوں کی بھی ویبستہ کی گئی اس مارگ پر آٹھ انٹریچنجز چار آر او بی دو فلائی اوور کے علاوہ پیٹرول پمپ جن سویدہ کیندر اور سروس سٹیشن ہے تو یہ خاصیت آپ نے جانی ایکسپریس میں کی چونکہ یہ اکھلے سرکار کا ڈریم پروجیکٹ جو پورا ہوا ہے اور اس کے علوچنا بھی بپکش کر رہا ہے جنبازی بھی پورا کیا گیا کانسٹنگ زیادہ کی گئے اس طرح کے بپکش کے آروف ہیں تو زائر طور پر ایکسپریس پیپر جاں آج فائٹر پلینز کے کرتا دیکھنے کو بھی لے ٹچ ڈاؤن آج فائٹر پلینز پر ہوا بھائی دوسری طرف سیاست کی بھی لینڈنگ آج ایکسپریس پیپر ہوتی دکھائی موسیقی